جو آرین خان کا جو کیس ہے ابھی اس میں کیا کیا نئے اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرین خان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد اس کو بیل مانگی تو بیل نہیں ملی اور اس کے بعد اس کو بھیجیا گیا ان سی بی کیسٹڈی میں انہوں نے سیٹڈی کو انسیڈنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو تھا ان سی بی نے مانگا ان کی گیارہ اکٹوبر تک اسی کسٹڈی لیکن کورٹ نے اس کی کسٹڈی دے دی ان کو سات اکٹوبر تک یعنی کہ آج تک اب یہ بڑی امپورٹن بات ہے کیونکہ ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ ڈرکس لے رہے تھے اور ڈرکس لے تے ہوئے ان کو رنگی ہاتھوں پکڑا گیا اور اسی لیے ان سی بی کی ٹیم دیکھ رہی تھی کہ ڈرکس لے تو ان کو پکڑیں اس کے بعد جب ان کی تلاشی لی گئی ان کے دوستوں کی تلاشی لی گئی وہاں پہ دس لوگ ان کی گروپ میں تھے ان کی تلاشی لی گئی اس میں سے آٹھ لوگ کے خلاف کیا گیا سب نے ڈرکس لیے ہوئے تھے سب کے اور کچھ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے وہاں پہ ڈرکس ملے کسی کی پاکٹ میں ملے کسی کے انڈر ویر میں ملے اور کسی کے اس نے رکھ دیا بیلٹ کے اندر تو اس کے بعد انہوں نے ان کو جو کروس پہ جو گئے تھے اس کو بھائی واپس لے کے آئے کہ اپنے آفیس لے کے گئے کیس ریجسٹر کیا اور ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ جو آرین خان ہے شارک خان کے بیٹے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے جو انڈر ورڈ ہے اس نے پجیک کیا ہوا ہے کہ کنگ خان یہ جو اپادی دیا انڈر ور� جن سے جو واش رکھ رہے تھے اس کے بعد ان پر ایکشن لیا ان کے پاس پورا پروف تھا چاٹ تھی ڈسکیشن تھی کیا ہو رہی تھی کس سے بات چیت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ چپ چپ جائیں گی اور ایک جا کے ریڈ کر دیں گی پورا جب پروف ہوتا ہے تب ہی کام کرتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جو کروس تھا اس کے اندر اسی ہزار کی ایک ٹکٹ تھی اور جو ان سی بی کے بائیس آفیسرز تھے انہوں نے بھی اسی ہزار کی � نیچوری بات ہے پیسہ تو گورنمنٹ سے ریمبرس ہوتا ہی ہے تو لیکن جو یہ کام تھا جس سیکریسی سے کیا گیا اور نیچوری جو ہماری ایجنسیز ہے اس سیکریسی سے کام کرتی ہیں اس کے بعد ان کی کسٹڈی بڑھائی گئے ڈرکس لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی اس کے اوپر بہت سٹرکٹ ایکشن نہیں ہوتا ہو سکتا آپ نے ایک بار ڈرکس دیا اور جب آرین خان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں چار سال سے ڈرک لی رہا تھا اس کے بارے میں جب ان کی دسکشنز تھی کوڈ ورنڈ میں بات ہوتی تھی اس کو جب انہوں نے وائل کھورا سارا کچھ مل گیا ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ اس سے کیا بات چیت ہو رہی ہے تب اس پر ایڈ کیا تھا اس کے بعد کچھ لوگ بالی ووڈ کے ان کے سپورٹ میں آگئے کس نے کہا جی بچہ ہے تیس سال کی لڑکیوں کہتے ہیں بچہ ہے اور بالی ووڈ کے لوگ وہ لوگ سنیل شیٹی یا عجی دیوگن یہ تب کہا تھے جب سشان سنگھ راج پوت کا مرڈر گوا ان کے موں سے ایک زبان نہیں نکلی آج یہ شاروک خان کا جو بیٹا ہے اس کے کیس آگیا تو یہ اپنے کمنٹس دینے لگ گئے ایسے بالی ووڈ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں کہتے ہیں ان سے کیوں نام جوڑا جاتا ہے شاروک خان کا کیوں نہیں جوڑا جائے گا شاروک خان کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کے جو رستے ہیں اسی دکھائیں رستے پر چل رہا ہے شاروک خان کے بارے میں کیا ہے ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو میں نے پہلے بھی کہی ہوئی ہیں لیکن ابھی اگر جیسے آریان خان کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اب ج جیسے ان کی پولیس کسٹڈی بڑھائی گئی ہے وہ اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ ان کی جو ورڈ سیپ کی چیٹس آئی ہیں اس میں ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ جیسے یہ ڈرکس کو سپلائی کرنے کا دھندہ کر رہے تھے کام کر رہے تھے اس لیے ان کو جج نے بھی ان کو ان سی بی کسٹڈی میں انہیں تک رکھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو جیل میں بھیجا جائے کیونکہ ان کے خلاف جس طریقے سے ہے ایک اور ایمپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ آئی ہے کہ ان کے انڈر ورڈ سے کنیکشن نچولی بات یہ ہے کہ بولیوڈ کے اندر انڈر ورڈ کے کنیکشن ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے سوشان سنگھ راجپود دیشہ سلیان اور باقی لوگوں کو مارا گیا وہاں پہ بیس کے قریب لوگ مارے گئے اور وہاں پہ سیرا جو کنیکشن ملتا ہے وہ ملتا انڈر ورڈ کا انڈر ورڈ کے تھی لیکن ابھی بھی وہاں پہ جس طریقے سے سپلائی چلی اور جس طریقے سے انسی بھی نے اس کے ایڈورس سرکرم سارسز میں ان پہ کام کیا بہت بڑی اچیبمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو لوگوں سیمپتھی ہے آریان خان سے ان کی سیمپتھی کوئی میننگ نہیں رکھتی آریان خان کے اوپر کچھ لوگ سپورٹ میں کھڑے ہو گئے کون سے لوگ ہیں جو وہی لوگ ہیں جن کو پیسہ دے کے لائے کھڑا گیا یا جو بولیوڈ کے اندر جن کا کام تھا یا تو کومنس بیٹھے ہیں یا وہاں پہ جو بیٹھے ہیں انٹی انڈیا یا پاکستان سپورٹڈ لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا تو انسی بی پیچھے با جائے گی نا یہاں پہ جنتا وہ ان کو چھوڑے گی نہ یہاں کا جو میڈیا وہ چھوڑے گا کیونکہ جس طریقے سے یہ ایک ڈرکس کی بات نہیں ہے صرف ڈرکس لینے کے ساتھ یہاں پہ جو چیز ہے وہ انٹی نیشنلزم کا ہے پاکستان کی ایسے کا ہاتھ لگتا ہے اس کے اندر سارا کچھ تو اس لیے اس کیس کو بڑا سیریس لی لیا جا رہا ہے اور سینٹر گورنمنٹ کے دورہ بھی ان سی بی کے دورہ بھی اور ہمارے جتنی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ان کے دورہ بھی